اہل بیت سورہ احضاب کی آیت نمبر 33 کے اندر پردگار نے ارشاد فرمایا اے اہل البیت اے نبی کے گھر والوں پردگار یہ چاہتا ہے کہ تاکہ تم سے گندگی کو رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک و پاکیزہ کر دے امہات الممینین جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی اہل البیت میں سے ہیں لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اہل البیت کی دو قسمیں ہیں اہل البیت کی دو قسمیں ہیں قرآن مجید میں اہل بیت کی تعبیر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاہرات کے لیے استعمال ہوئی ہے اچھا یہ ایسا ہی لفظ ہے جیسے آپ اپنی زبان میں گھر والے بولتے ہیں یعنی اگر آپ نے کسی اپنے عزیز کو اپنے حمدو کیا ہے اور آپ تنہا آئے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ گھر والے نہیں آئے تو گھر والے دیکھئے یہ لفظ ہماری زبان میں جمع بولا جاتا ہے ایک بات مذکر بولا جاتا ہے عربی زبان میں بھی بالکل ایسے ہی ہے یعنی اہل البیت یا اہل بیت یہ تعبیر ایسے ہی استعمال ہوگی اگر گھر میں ایک ہی بیوی ہے تب بھی ایسے ہی استعمال ہوگی چنانچہ اس کی خود قرآن مجید میں واضح نظیر موجود ہے کہ جب فرشتہ سیدنا ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آکے ان کی بیوی تھی پاس بالکل اینی الفاظ میں ان کو سلام عرض کیا ہے اور وہاں پر بھی اہل بیت ہی کے الفاظ استعمال کی ہے کہ عام طور پر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اہل بیت جو ہوتے ہیں یعنی کہ جو بیویاں جو ہوتی ہیں خاص طور پر ان سے تو رشتہ ٹوٹ بھی سکتا ہے اور نئے رشتہ بھی قائم ہو سکتا ہے نئی یعنی کہ شادی بھی ہو سکتی ہے لیکن جو اولاد ہوتی ہے یا دیگر لوگ ہوتے ہیں وہ اہل بیت میں کیوں شامل نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ان سے تو تعلق ٹوٹ نہیں سکتا ہے ایک بار قائم ہو جانے کے بعد تو یہ آپ کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس پر اگر آپ تھوڑی چی وضاحت کر دیئے بھئی اب اہل بیت میں تو بنانے سے رہا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ازواج کو اہل بیت کہا ہے حضرت عبرہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا ہے تو میں اب نہیں نہ عربی زبان بنا سکتا ہوں نہ علمیہ کو تجیز دے سکتا ہوں یہ لوگ زبان میں منطق کیسے داخل کرتے ہیں اسلام دوستوں ویدے آپ سب خیرے سے ہوں گے کافی دنوں سے ویڈیو میرے نہیں آ رہی تھی اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی کچھ مصرفیت کے وئے سے انشاءاللہ میں اب اسی طرح فرشہ چالوں کروں گا اور اچھے اچھے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کا میرا یہ ٹاپک ہے اہل بیت کون ہے حقیقی اہل بیت کون ہے کیونکہ اس وقت اسلامی دنیا میں سوشل میڈیا پہ ایک بہت چھوڑی گئے کہ اہل بیت کون ہے اہل بیت کا ذکر جو خوران میں آیا ہے البیتی البیت اہل بیت یہ کس تعلق سے آیا ہے اس پہ بھی ہم آج غور فکر کریں گے خورانی فہم کو سمجھیں گے اگر ہم خورانی روایتی ترجموں کو اگر دیکھیں گے جو اب تک ترجمیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں اگر اس فہم سے اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں اہل بیت نبی اسلام کے بیویاں یہ سمجھ میں آئیں گے یہ بہت سے ایسے سکولر ہے جو حدیث کے سکولر ہے روایت ہے تاریخ حدیث کے جو حوالوں سے جو بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث گھر کے لوگوں کے تعلق سے بھی ہے کہ ان کے بیٹی دامات نواز سے یہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں وہ بھی اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو روایت کی ترجمہ خونہ کا جو ہو آئے اس میں ہم غور فکر کریں گے تو نبی اسلام کے بیویاں اہلے بیتیں ایسا بڑے سکولر جو ہے جو خاص طور پر جاوید گھاملی صاحب یا اور بھی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں حدیث کے طور پر اگر بات ہوئی تو نبی اسلام کے بیٹیاں دامات حضرت علی حسین حسین فاطمہ رضا طرح انہوں ان کا بھی نام آتا ہے لیکن میں آپ کو کچھ باتیں اہلے بیت اہلے بیت کا تعلق کس سے ہے کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اس طرح کے دو گروپ پا جاتے ہیں حدیث والے گروپ خوران میں ہیں اہلے بیت مانتے ہیں کہ نبی اسلام کے بیویاں ہیں لیکن وہ ساتھ ہی میں ہیں ان کے بھیر والے دامات اور نوازوں کو بھی اس کے ساتھ ایٹ کرتے ہیں کیونکہ روایت ترجمہ تاریخی جو حدیث ہیں اس سے بات آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر خورانی فرم سے اگر ہم سمجھیں گے علی بیت کہاں کہاں لفظ آیا ہے تو یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبرہم سلام کو جس گھر کی تعمیر کرنے کو کہا تھا عبرہم سلام نے جس گھر کی تعمیر کی تھی وہ بھی بیت اللہ اللہ گھر کہلاتے ہیں جہاں سے اسلام نافذ ہوا اسلام تو عبرہم سلام کے زمانے سے ہی نافذ ہوا تھا اس کا پیغام توحید کا جو پیغام پہنچنے پہنچنے شروع ہوا تھا عبرہم سلام نے جو گھر بنایا تھا جہاں سے صلاح زکاة اسلامی خوانین نافذ ہوئے تھے اور ان کے اسے خوران نے ان کے ہی مستلعے سے اس دین کو اس فرم کو سمجھنے ہو کہا ہے کہ عبرہم سلام نے ایسا ایک نظام پیش کیا تھا جن کو جیسا کہ ان پر صریفے آئے تھے نازل ہوئے تھے اس صریفےوں کے حساب سے اللہ کے حکم کے حساب سے انہیں ایک نظام نافذ کیا تھا اس مرکس اس سڈر کو بھی البیت کہا گیا ہے عبرہم سلام نے جو گھر کی تعمیر کی تھی اسے بھی البیت بیت اللہ البیتی کہا گیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں اب جہاں جہاں بھی لفظ اہل بیت آیا ہے اسے ہمارے جو روایتی علماء ہیں انہوں نے اسے نبی سلام کے گھر والے ایسا لیا ہے اگر آپ غور فکر کریں گے اور قرآن فہم سے آپ سوچیں گے سمجھیں گے تو اللہ کے دھر والے ہوتے ہیں اور اللہ کے دھر والے کون ہیں سارے نبی رسول اور مومنی جو ان کو فالو کرتے ہیں جو خیامت تک اللہ کے اہل بیت اللہ کے دھر والے کہہ لائیں گے اس میں شامل ہوں گے اہل بیت یعنی آپ جہاں بھی اہل بیت لفظ آیا ہے اس نزبت سے آیا ہے کہ آپ اللہ کے گھر کے آپ ممبر ہیں آپ اللہ کے دھر والے ہیں اس بات پہ بار بار زور دیا گیا ہے قرآن میں لیکن ریوائد ترجمہ نے اس کو نبی کا دھر نبی کے دھر والے ایسا بتایا ہے جو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اہل بیت یعنی اللہ کے دھر والے ہوتے ہیں یہ میں آپ سب بتانا چاہ رہا ہوں اصل میں حسن کی اہل بیت وہی ہے جو وہ اللہ کے گھر والے ہیں جو ابراہیم اسلام سے سلسلہ چلا آ رہا ہے محمد اسلام ان تک اور خیامت تک سلسلہ چاہی رہے گا نبوت ختم ہو چکی ہے اب نبی اسلام کے بیرہ بھی وفات پا چکے اب وہ اہل بیت تھے اس طرح ہم کہیں سکتے لیکن اہل بیت کا جو خورانی فہم مقام ہیں وہ خیامت تک چلتا رہے گا اس کا سلسلہ جاری رہے گا آدمہ مومینین ہوں گے جو اللہ کے بیت کو اللہ کے گھر کو اس کو فالو کریں گے اس اللہ کے گھر سے اس نظام کو اس خوانین کو زکاة صلاة ان سب وہاں سے وہ لیں گے اور خیامت تک یہ سب اہل بیت میں داخل ہوتا رہیں گے یہ اہل بیت ان کو جو آیا ہے لبس یہ اس لئے آیا ہے نبی اسلام کے فالوورز کو اہل بیت سے جوڑا رہا ہے نبی اسلام کے بیوہ بھی ان کی فالوور تھی جو جو ایمان لائے ان کی فالوور تھے ان کو مانے والا تھے ان بھی اہل بیت میں شامل ہیں اہل بیت انہیں اللہ کا گھر اللہ کا ہے خاص گھر البیت اور خاص گھر صرف ایک ایچ ہے جو فرض ہے ہم پہ اس کو ماننا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے وہ ہے اللہ کا گھر وہ ہے اللہ کے آپ جو اس کو مانتے ہیں جو فالو کرتے ہیں وہ ہے اہل بیت یعنی اللہ کے گھر والے نہ کہ نبی کے گھر والے نبی کے جو بھی روایت ترجمہ میں بتایا گیا ہے وہ کہاں سے ہوں گے اہل بیت اس لئے اللہ کے گھر والے یہ یہ میں آپ سب کو بتانا چاہ رہا تھا امید آپ سے میری بات سمجھ گئے ہوں گے جزا اللہ خیر